زبان بھی کوئی ساتھ بھی دے رہی ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ سکیپ پہ چڑھ کے ٹانگیں کانک چیئے ہیں کوئی کنڈیشن ہو رہی ہے تو تیانی صاحب براہ نام نانا میں تھوڑا سا ہو میں راضی کیوں ہوا سپیسیف اپنی قوم کی طرف جنجو کو آ کے طرف میرا قوم دھوٹا سے آگے بہت چھوٹا سا اور بہت پس پاندہ ہے مطلب ابھی بھی آدھی سڑھل کٹی ہے کنڈیشن میں پڑھائی کی مطلب سے ہم باہر آگے دوزار نو دس میں میرا قتیجہ پڑھا رہے ہمیں اس نے ایک سوال کھایا ہوئے پہ کہ ہم سپیریر ہیں یا پھینی لوگ سپیریر ہیں تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ میری کوئی سٹیڈی نہیں تھی اس پہ کوئی پڑھائی نہیں تھی کیونکہ ابھی بھی اس نے راجر صاحب سے بات کرتی کہ میرے دعوے نے کسی کو کہیں گے جتنی جنیواز کی کتابیں یا مارکڑے کا اس میں ذکر نہیں ہے آپ کے شجرے کا پکا نہیں لگتا تو جواب ہوتا ہے کہ ہونکہ شاکرہ سٹیڈی جا تو مطلب تعلیم کی کمی کی وجہ سے یا مطلب راجہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے کیسے چیزوں کی طرف پجہ نہیں ہے پھر میں نے تھوڑا راجہ انگر صاحب کی فیملی سے کچھ بکس مگوائیں وہ سٹیڈی کی پھر راجہ مشتاق صاحب نے مجھے خود ایک کتاب میں جی جو انہوں نے تصریف کی مرشدہ بڑی ٹیٹیڈ اس میں باتیں ہیں اور راجہ مشتاق صاحب کا مشرف صاحب کا شکریہ کہ میں نے یہ خان میں خائدوں نے بلکہ اس کی رونمائی پہ مجھے بلائیا بھی تو وہ دور اتنا تھا کہ میں اس پہ نہیں پہنچ سکتا سٹیڈی کی چلتی رہی وہ چلتی رہی کچھ دوست چاہے یہاں بیٹھے بھی ہوں تو میں نے چونکہ اب میڈیم فیس بک ووٹس ایپ ہو گیا ہے تو میں نے فیس بک پہ یہ کوشش کی کہ میں نے ایک پیج بنایا جو یو آر اکمتی واریئر کے نام سے اور اس میں الحمدللہ پورے پاکستان سے چونکہ لوگ ایڈ تھے تو اس میں میں نے فریکہ تار یہ رکھتا تھا یہ فوٹوگریف اور پانچ شجرے تک جو مجھے دیٹا میں اس کی فوٹوگریف اس پہ چڑھاؤں گا تو تقریباً کوئی چار ساڑے چار سو کے لگوہ دم نے کٹھے کر لیا اور دیو ٹو سم وائرس وہ بیٹھ نکل گیا اور میرے پوستر پشاو وراب یہ وہ کچھ ایسے ملکی علاق تھے کہ میں اس پہ مزید وجہ نہیں دے سکا بہت سے ایک بعد میں انٹروڈیوز ہوا تو اس پہ میری عتیق ججوہ سے ہوتا ہوں راجہ مشکاف کا تو میں نے اس سے اٹریکٹ کیا اور ہم نے اس پہ سوچا کہ کچھ اس طرح کا فارمٹ کریں کیونکہ جنیوز پہ پیرلل ہماری بہت سے کنزی میں چاہ رہی ہیں اور الحمدللہ ہر ایک اپنے اپنے فیلٹ میں بڑا بڑا کام کر رہی ہیں تو ہم نے اپنے تائم ایک ارگنیزیشن بنانے کا تیہ کیا جس کا ہم نے نام سوچا جنجوہ ایٹرنیشنل ایسوسییشن اس میں ہم نے جو نکات رکھے ابھی تک یہ ارگنیزیشن آپ کہہ لیں کہ وہاں سے مجود میں نہیں آئی ہے یہ ہم نے ابھی تک ریجسٹر نہیں کروائی ہے کیونکہ ابھی تک اس کے جتنے بھی ڈرافٹس ہیں ہم وہ ابھی تک ڈاکٹر جاویل ساتھ کو دیا ہے کیونکہ اس میں قانونی پہلو ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے جو بیسیکس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لکھوں کہ ایک تو ہم اس میں تمام برابری کی بنیاد پہ ہو کیونکہ کچھ جبوں پہ ہم نے بات چیت کی تو کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ فلان کو نومینیٹ کر دیں کہ ہی اس چیف آف جنجوہ دوسرے نے کہا کہ فلانے کا نام لکھا دیں یہ جنجوہ کا سردار کہلائے اور پھر اس سردار کے نیچے پورے پاکستان آن کے جنجوہ پر تو وہ چونکہ مطلب مایوب بات تو نہیں ہے راجہ ہر جگہ پر خود ہی راجہ ہوتا ہے اس کے اوپر ماراجہ ہم کوئی نہیں لگا سکتے تو ہم نے اس کی بیسیک چیز یہ رکھی ہے کہ ہماری اسوسیشن میں سب برابر ہوں گے ہاں جو ہماری ارگنائزنگ باڈی ہوگی وہ سمبولیک ہوگی کیونکہ وہ قانونی تقاضی پورے کرنے کے لیے ہوگی اور اس میں کوئی ملتب آپ کہے کہ الیکشن کا طریقہ کار یا سیلیکشن کا طریقہ کار نہیں ہوگا وہ صرف ایک کوڈینیشن کے لیے ہوگی باڈی جو ہمارے معاملات ہوں گے اس کو لے کے تو کوڈینیٹ کرے گی دوسری چیز جو ہے ہمارا مین مقصد جو ہے کہ جنجوہ اس کو جوڑنا جنجوہ اس کی یونی بھی کیونکہ بہت سے کامیں ابھی ضرور بات کر رہے تھے کہ جنجوہ زیادہ تر پیسے میں تھوڑے کمزور ہیں تو ایک دوسرے کو مدھد کرنے کے لیے یونیٹ کرنے کے لیے اس میں پیسے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں پڑھتے اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے ابھی ہم ہم نے میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا دو سے تین میٹنگز ہم نے کی ہیں اور ابھی ہم اس کا دفتر بھی بنا رہے ہیں اور پھر ہم پنڈی سے لکھل کے باکین بھی ایریاز میں جائیں گے اس میں ہم نے جو کام کرنے ہیں ویل فیر کے اس میں ہم نے ہیلتھ پہ ایڈوکیشن پہ اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے گرومنگ پہ بات کرنی ہے لوگوں کی تربیہ کے بچوں کی بات کرنی ہے کہ ابھی جو ہمارے بیچ میں تعلیم کی بیچوں میں بچوں میں وہ عدو عذاب نہیں رہ گے اپنے بزرگوں کے بارے اور وہ چھوٹے موٹے بیچ میں ان کے افسی لڑائی جگہیں ان پہ بھی ہم خام گئے تو سب سے پہلا پروجیکٹ جو یہ پوری جو میں نے آپ سے بات چیز کی یہ عدیق جنجوہ اور ابھی موجود نہیں شاہد آج تھوڑی دیر میں عدنان جنجوہ اس کو لے کے چاہ رہے ہیں میں اس کی تنظیم کا رگن میرے پاس اس تنظیم کا کوئی عدہ نہیں اور ورسیپ پہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ یہ سب سے شاہد تنل صاحب یہ ارگنیزیشن چلا رہے ہیں تو اس طرح کا چیز نہیں ہے ورسیپ کو بھی جو اس کے انٹیسیٹر ہیں وہ میں نوان دنیو وہ اس کے انٹیسیٹر ہیں تو